تو جہاں ایک اور سرکار کسانوں کو بیج مہیا نہیں کرا پا رہی ہے تو وہی دوسری اور نقلی بیج کا بازار میں اب جو بازار وہ بھی لگاتار گرم ہو رہا ہے عالم تو یہ ہے کہ نقلی بیج کا گورخ دھندہ کرنے والے بے خوف خرکون کے چراغ پورا گاہ پہنچ گئے ہیں جہاں کسانوں کی جاغرکتہ کے چلتے نقلی بیج بیچنے آئے کرمچاریوں کو کسانوں نے بندھک بنا لیا ہے سچنا پر ادھیانکی کی اور کرشی بیبھاگ کے افسر جو ہیں وہ موقع پر پہنچے ہیں اور کرمچاریوں کے پاس سے ساتھ لاکھ روپے سے زیادہ کی نقلی بیج جب کیے گئے ہیں ادھکاری سیری بڑھولے جی اے وام کرشی رسطہ ادھکاری دیکن گاؤں جمرا جی ان کی ٹیم دوارا پہنچناؤں بنایا گیا اور لگباک ساڑے ہارچی لو بیج جب تکیا گیا یہاں دی گئی تھی کہ مہاراستی کمپنی ہے جو بیجنا بیج کے ہمارے سیترم بیج کا بکریک کر رہے ہیں سمبندیت کسانوں دوارا ان کو بیٹھا لیا گیا ہے کہ آپ آئیے اور ان سے بات کریے جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے دوارا 20 کسانوں کو 100 روپے پیکٹ میں دیا جارہا تھا اور ساتھ میں 600 روپے جب اس کا اتبادن ہونے کے بعد کی بات کی جاری تھی ایک کسان کو گریب 1000 روپے میں 10 پیکٹ دیا جارہے تھے اور 6000 روپے بعد ملے جارہے تھے جا کے ہمارے دوارا پنچناؤں بنا گیا اور بیج آتی نیام انیس سو چھاچت اور ادھک جانکاری کے لیے سمبادتا ویلیت ہمارے ساتھ جوڑ گئے ویلیت کیا ہے پورا ماملہ اور بات یہ بھی کہی جارہی ہے کہ 7 لاکھ روپے سے زیادہ کے نقلی بھی جب کیے گئے ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ بیج کس طرح سے ان کو بیچا جا رہا ہے کون ہے اس کے پیچھے کیا کچھ ادھک جانکاری جی بکا جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بکنگاؤں کے سمبادتا شیطر میں یہ مہاراستہ کی کتھیت انورادار شیٹس سمپنی کے سیلس مینیجر بکت 5-6 دنوں سے شیطر میں بھوم بھوم کر کسانوں کو مرچ پیچ بیچ رہے تھے جو لگ بک بڑی کم قیمت لے کے ان کو باقی قیمت خسل آنے کے بعد دینے کی بات کہہ کر اس طریقے سے لباؤنی سکیم دے کر ان کو بیچا جا رہا تھا بیچ اور جو لباؤنی سکیم سن کے پورے شیطر میں کسانوں میں یہ بات جب پھیلی تو بھارٹی کسانوں کے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچی اور انہوں نے ان دونوں سیلس مینیجر اور ان کی تیم کو بندک بنا کر کشی بات کی عدیگاری کو سوچنا دی تھی جس کے بعد یہ پوری کاروائی کو انجام دیا گیا دی لیکن جس طرح سے یہ اتنی بڑی ماترہ میں نقلی بیچ پکلا گیا ہے کیا کچھ ان کے پیچھے کچھ لگ رہا ہے جس طرح سے تیم آئی ہے تیم نے اتنے سات لاکھ روپے کے نقلی بیچ پکڑے ہیں کیا کچھ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ ان کا خلاصہ ہو پایا ہے جو جس جو کتیرہ نورادہ سیٹس کے جو سیلس مینیجر تھے کیشو فکیرہ مورے وہ ان کے ساتھیوں کو جب یا کرشی بیواغ کے عدیگاریوں نے جب طلب کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ پوری طرح وید ہے اور اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جلدی آپ کو دکھا رہے ہیں تو کرشی بیواغ کی تیم نے آپ کو تین لین کا سمیت دیا ہے اپنے جو دستاویج ہیں جو لیگل دستاویج پیش کرنے کے لیے اس کے بعد ہی یہ پوری استثیتی کلیر ہو بائی پر فیلال تو اتنی ماترہ میں بیچ شیطر میں بیشنا اور کسی بھی عدیگاری کرشی عدیگاری بیواغ کے عدیگاری جبکہ گرام شہوپ ہوتے ہیں پٹواری ہوتے ہیں اور پانچ سات دین سے بگت یہ پورا کھیل چل رہا ہے اور کسی کو اس بات کی جانکہ نہیں ہونا تو بڑی لاپروہی درشاہتا ہے کرشی باقی جی تو اس پر کس طرح سے آگے ایکشن لیا جائے گا کیونکہ اتنی بڑی ماترہ میں یہ چیزوں کے خلاصے ہوئے ہیں اب آگے کس طرح سے ایکشن لیا جا رہا ہے پورے معاملے پر اس میں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ تین دیورس نے ان کو پورے لیگل ڈاکومنٹس ان کے اوپر ایف آئیر تک کی کاروئی اور کمپنی کے اوپر جو لیگل ڈاکشن لیے جانے کے سنکیت بہت شکریہ تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ بھیکن گاؤں میں یہ نکلی بیچ کا جو گورک دھندہ ہے وہ اس طرح چلایا جا رہا ہے بازار گرم ہے نکلی بیچ کا نکلی بیچ کو لی کر بازار میں بیچا جا رہا ہے اس کو لی کر ایک ٹیم وہاں پہنچی تھی جس نے بڑی ماترہ میں نکلی بیچ برامت کیا ہے اور اسی کے ساتھ ایکسپریس اسپیشل میں فلان اتنا ہی دیجو اجازت نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی